واتسپ پر نیا نمبر سیپ کیسے کرے ہلو دوستو سواگت ہے پھر سے ایک نیو ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ بھی اپنے واتسپ میں نیا نمبر سیپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ واتسپ میں نیا نمبر کیسے سیپ کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کے اندر آپ سبھی کو میں اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں وارٹسپ میں نیا نمبر سیپ کرنا کافی آسان ہے اگر یہاں پر جو ہے آپ کسی کا وارٹسپ میں نمبر سیپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے سیپ کیا جاتا ہے اور کہاں سے کیا جاتا ہے تو چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے وارٹسپ میں نمبر سیپ کرنے کے لیے آپ کو اپنا وارٹسپ کو اوپن کر لینا ہے وارٹسپ اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پیز آ جاتا ہے آپ جیسے کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو نیچے میں ایک option دیکھنے کو ملے گا message والا آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر click کرنے کی بعد آپ کے سامنے کافی سارا options جو ہو جاتا ہے تو اوپر میں آپ کو جو ہے تین option دیکھنے کو مل جائے گا پہلا option ہے new group دوسرا option ہے new contact اور تیسرا option ہے new community آپ کو نیا number save کرنے کی لئے آپ کو new contact والا جو button دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر click کرنے کی بعد آپ کو سب سے پہلے اس کا نام ڈالنا ہے اور یہاں پر last name ڈالنا ہے تو first name میں اس کا نام ڈالیے جس کے number آپ save کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کی ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں my اس طریقے سے اور last name میں ڈال دیتے ہیں یہاں پر love اس طریقے سے تو ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر country select کرنا ہے تو یہاں پر in plus 91 لکھا ہے یہاں پر country پر click کریں گے اور جس بھی country کا number ہے اس کو یہاں پر ڈال دیجئے تو جیسے کی یہاں پر india سے تو ہم india select کر لیے ہیں اور اس کے بعد اس کا number ڈالنا ہے جس کا number آپ save کرنا چاہتے ہیں تو چلیے اس کا number ڈالتے ہیں number ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے میں جو ہے ایک gmail کا بھی option دیا جاتا ہے اب اس number کو آپ gmail میں save کرنا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی جو ہے آپ کا whatsapp login ہو تو اس gmail کو اگر یہاں پر login کرتے ہیں تو یہ جو number ہے direct آپ کے whatsapp contact میں آ جائے گا تو میں یہاں سے اسی gmail کو select رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو save کے button پر click کر دینا ہے save کے button پر جیسے ہی click کریں گے تو جو آپ کا number ہے وہ آپ کے whatsapp میں save ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو ایک بار whatsapp کو cut کر دینا ہے اور پھر سے دوبارہ open کرنا ہے اور پھر سے آپ کو یہاں پر ایک message والا icon دکھے گا اس پر click کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کافی سرا options پھر سے دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو search پر click کرنا ہے اور جس نام سے آپ نے number save کیا تھا اس نام کو یہاں پر search کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے my love کے نام سے save کیا تھا اور آپ کا جو number ہے وہ یہاں پر show ہو جائے گا بس آپ کو اس پر tap کرنا ہے اور اسے آپ بہت آسانی سے message کر سکتے ہیں اس طریقے سے whatsapp میں کسی کا بھی نیا number save کر سکتے ہیں ویڈیو کیسا لگا comment box میں جور سے بتائے گا ویڈیو کو like کرنا ساتھ اس channel کو subscribe کرنا نہ بھولے